اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بات کریں گے جی ایک تو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو ٹریفک کے حوالے سے ہے اور دوسری ہے میڈیکل فیس اگزیمشن یعنی فیس جو ہے وہ نہیں دی جائے گی میڈیکل کی مگر کن کے لیے اس کو اب بہت سارے پڑے لکھے لوگ جو ہیں چیزیں دیکھ لیتے ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں ان کا رنگ بھی نہیں پہچانتے کہ کون سا ہے یعنی ہماری پہچان یا کہلو کہ بس زیادہ نہیں سوچنا اپنے ذہن تے زور تے لانا ہی نہیں کہ پتہ نہیں وہ بوجھ سمجھتے ہیں اس چیز کو بھی کہ نہیں سوچنا بندہ ہمیں بار بار فورس کر رہے ہیں کہ جی ویڈیو پہ دیو بریکنگ نیوز ہے کہ امان نے میڈیکل فیس جا وہ ختم کر دی اب کہیں ویزا میڈیکل اس طرح کا کچھ بھی اگزیمشن کا آجائے تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے ہوگی وہ امانیوں کے لیے ہے لیکن وہ بھی مخصوص لوگ جو ہیں ان کے لیے آج آٹھ ممبر ہے بدھ کا دین ہے سال دوزار تئیس ہے اور امان گورنمنٹ کی جانب سے ایمنیسٹیو ہیلتھ کی جانب سے اس کے اوپر کلیریفکیشن بھی آ چکی ہے کہ اگر آپ نے یہ خبر دیکھی ہے اور آپ اندہ دونس کے اوپر جنہا ہر کوئی کلیم کر رہے کہ میری بھی ویزا فیز اگزیمٹ کرو میری بھی کرو تو اس کی نہیں ہو نہیں صرف جو کینسر پیشنٹس ہیں پریکنٹ وومن ہیں اس کے بعد جن کے ڈیلیسز ہو رہے ہیں جو انڈرگوئنگ ڈیلیسز پیشنٹ ہیں وہ اس کے بعد سپیشل نیڈز یعنی کسی کو کسی سپیشل جو مزہور ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے میڈیکل کی فیز جو ہے ہاؤسپٹلز میں وہ اگزیمٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن پیشنٹ کو جو ہے ہر حال میں اپنی کنڈیشن جو ہے وہ پروف کرنا ہوگی یہ نہیں ہے کہ بس اندھر میں جی میری انگلی نہیں آگی تو میں ہو جانگا صرف اومانیوں کے لیے ہے اور یہ جو چار کٹیگریز بتائی ہیں کینسر پیشنٹ جو ڈیلسز کے پیشنٹ ہیں جن کے ہو رہے ہیں وہ اور سپیشل نیڈ یعنی جو مزہور لوگ ہیں ان کے لیے وہ بھی اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے ٹھیک ہے اگر ان کی میڈیکیشن جاری ہے ٹریٹمنٹ جاری ہے تو ان کی میڈیکل جو ہے وہ اگزیمٹ ہوگی ٹھیک ہے اس میں یعنی کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے باقی خارجوں کی ہیلتھ انشورنس کے مطلق جو ہے آنے والے دنوں میں مزید اپ ڈیٹ آئیں گی ٹھیک ہے اور اللہ تعالی خیر کرے ہم سب کے لیے انشورنس فری ہو اور عرباب لوگ جہاں لوگوں کو تنگ نہ کریں کہ جی آپ نے اپنی پلیسی خود جو ہے وہ خرید نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کی طرح سے کمپنیوں اور آرڈر کیا جارے گی کمپنیاں اپنے امپلوئیس کو جو ہے لازمی پروائیڈ کریں انشورنس اور اس کے بعد ایک سوچنا خبر ہے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بھی حیمہ جو ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا پانچ لوگ جہاں ان کی وفات ہوگی اور آج عزیبہ میں جو ائرپورٹ ہے اس کے سامنے بھی تھوڑا تھا وہاں سے ڈیویڈ کی گی ساری ٹریفک دوسری طرف سیب سے گراتے ہیں نا تو عزیبہ بریج سے پہلے جو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد مزید بھی کہلیں کہ لوگ ڈرائیونگ جو ہیں وہ بھی کچھ بہت اچھی نہیں کرتے برحال اللہ تعالیٰ خیر کریں ڈرائیو جو ہے وہ اچھے سے کیا کریں اور اپنا خیار کا کریں ہمارا خیار رکھنے کے لیے آپ نے لائک شیئر سبسکرائب اور لکمینٹ کرتے رہے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ اور کچھ لوگ آگے نے ملن انہوں نے بھی دکھ سو کر دیں اور چیزیں اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ لیا کریں کہ بھائیان یہ خبر ہے یہ اس کا کیا ہے یہ مات کیا کریں کہ اے دین بیعث مات کیا کریں اسپیشلی غلط چیز کے اوپر جزاک اللہ